کہ میں اپنی ضرورتوں کو پہلے دیکھوں میری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے میں اپنے دیت سکتا کروں گا اپنے دیت سکتا کروں گا کہ میرے جسم پر کپڑے میرے پیر میں کھانا میری ساری ضرورتیں یہ کہاں دیت سکتا کروں گا پہلے اپنا رخ صحیح کرنے کیلئے اپنا رخ صحیح کرنے کیلئے اپنے آت میں غور کر لینا کافی ہے یہ قائدہ ہے کہ مسنور سے سارے کو پہچانا جاتا ہے بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے قائدہ ہے یہ اگر بنی ہوئی تلوار ہے اگر بنی ہوئی تلوار ہے تو ایک لوہار کا تصور کیا جا سکتا ہے کہاں اس سے بنانے والے کوئی لوہار ہے لیکن اگر کسی لوہار کو نہیں جانتا ہے یا لوہار کو جانتا بھی ہے لوہار کو دیکھ کر تلوار کا تصور کبھی نہیں آتا لوہار کو دیکھ کر تلوار کا تصور کبھی نہیں ہوتا لیکن تلوار کو دیکھ کر لوہار کا تصور فوراں کیا جاتا ہے کہ اس کا بنانا والے لوہار ہے بلکل مقصنوں سے ثانوے کو پہچانا جاتا ہے خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات سے نکل کر دمی و آسمان کے پہلوئے و اتماع مقشد ہر موقع ہر قدم خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہے یہ تفکر خدا کی ذات پہنچنے کے لیے ہے تفکر خدا کی ذات پہنچنے کے لیے ہے صاحبہ فرماتے ہیں کہ یہی تو جنہیں خدا کے پہنچنے کے لیے کافی ہے تو اپنی ذات سے جزہ ہوئی ہے کپڑے کون پہنا رہا ہے کھانا کون کھلا رہا ہے اب بات شروع ہوئی ماں سے بات شروع ہوئی ماں سے کہ ماں مجھے کون پال رہا ہے یہ نہیں کہ تجھے کون پال رہا ہے مجھے کون پال رہا ہے کہ بیٹھے تجھے میں پالتی ہوں تیرے کپڑے بدلنے تجھے نہرانا دلانا تیرے کھانے پیزنے میں انزام کرنا کارے کار میں کرتی ہوں اچھا ماں اگر تجھے پال رہی ہے کیسے تسلیم کر لیتے ہیں سوڑی دیرے کے لئے کہ دکان پال رہی ہے کار آنا پال رہا ہے ملازمت پال رہی ہے حکومت پال رہی ہے جنہوں نے بڑے بڑے درائے کھول رکھے ہیں بنا رکھے ہیں وہ پال رہے ہیں دروزگار بڑھانے کی بگر ہے سوڑے دے کے لئے اگر تسلیم کر لے کہ آپ پال رہی ہیں تو امہ جان آپ کو ان پال رہا ہے کہ مجھے طرف آپ پال رہا ہے اب دے کر لیا کہ میرے بھی دو ہات ماں کے بھی دو ہات میں دو ہات کا ہوتے ہوئے دو ہات مالا ہوتے ہوئے پھر ماں کے بھی دو ہات چار ہات نہیں ہیں چھے ہات نہیں اس ماں کے بھی دو ہات ہیں باپ مجھے پال رہا ہے مجھے بڑی بات دو میرے بھی دو ہات ہیں ماں کے بھی دو ہات ہیں ماں مجھے پال رہی ہے باپ ماں کو پال رہا ہے کہ باپ کو پال رہا ہے کہ باپ کو پال رہا ہے بیٹھے پیٹے باپ کو نمرود پال رہا ہے ہر زمانے کا نمرود علب ہو جائے ہر زمانے کا نمرود علب ہے ہر زمانے کا فرحن علب ہے جس زمانے کا ایمان بگڑے گا اس زمانے کا فرحن ہوگا جس زمانے غلط قدم اٹھایا جائے گا اس زمانے کا فرحن علب ہوگا جس زمانے میں غیر خدا سے ہونا دیکھ کرے گا جو فرض اس کے زمانے کا نمرود ہوگا نمرود ہر ایک کے دل میں ہے نمرود ہر ایک کی ذات میں ہے نمرود ہر ایک کے عقائد میں ہے یعنی ایک نمرود اپنے زمانے کا نمرود ہے جس وقت عقائد کا بگاڑ ہے جس وقت خدا کے غیر سے ہونے کا یقین ہے جس وقت مسائل کی حل کرنے میں غلط اقلام ہے ہر وقت ذرانیت ہے ہر وقت نمرودیت ہے کہا کہ بیٹھے وہ تو رب العرباب ہے نمرود سب کو پالتا ہے کہ امہ یہ بتاؤں نمرود کو کون پالتا ہے کہ نمرود کو کون پالے گا وہ تو رب العرباب ہے وہ پالنے والوں کو پال رہا ہے پالنے والوں کو پالنار ہے اسے کوئن پا لے گا یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات پھر بڑی بڑی مخلوقات بڑے بڑے نقشے یہ بھی توڑو یہ بھی توڑو یہ بھی توڑو جدارے سے بھی نہیں ہوتا سوچانتے بھی نہیں ہوتا سورت سے بھی نہیں ہوتا یہاں سے رخ بدلنا شروع ہوا اور رخ بدلتے بدلتے بات پڑھی اپنے گھر سے بعد چلی حکومت تک پہنچی وہ ایسی جہالت ایسی جہالت کہ اپنی حکومت دکھانے کے لیے اپنی خدای دکھانے کے لیے ایک کو بلایا جس کا فیصلہ ہو گیا تھا فتل کا جس کا فیصلہ کر دیا وہ مر گیا جس کا فیصلہ واپس دے لیا وہ زندہ ہو گیا یہ حماقت تھی کہ جس کے بارے بھی فیصلہ ہو گیا کہ قتل کر دو وہ قتل ہو گیا جس کے بارے بھی فیصلہ کر دے کہ اس کو چھوڑ دو وہ چھوڑ گیا حیات اس کو حیات ہو گیا بلایا بلا کے پوچھا کیا کر رہے ہو کہ یہ کر رہے ہیں کہ پالنے والداد اللہ کی ہے مارنا جلانا اس کا کام ہے کہ صرف اس نے ہی بات ہے کہ مارنا جلانے کا مسئلہ ہے تو یہ تمہیں بھی کر سکتا ہوں جاؤ بلانے کو اس کو لائیا گیا اس کو فتل کرانا تھا گویا ان کی نگانہ مرا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مرا ہوا آدمی ہے اس کو ہم نے زندہ کر دیا یہ زندہ ہے اس کو ہمارے کے بتا دیں گے کہ ہم نے مرا ہوا مہت حیات ہمارے ہاتھ میں اے سب ایک وقوب بنایا پورے ملک میں اور پوری مملکت میں پوری باشاہت میں ان اللہ یعذیب الشمس من المشرف فعذیب یہا میں المغرب فکوی تلتی کفر کہ خدا سورت کو لا رہا ہے لے جا رہا ہے مجھے اس دن خیال آ گیا تھا اس دن یقین ٹھیک ہو گیا تھا جس دن سورج نہ اپنی ذات سے آ رہا تھا نہ جا رہا تھا جان نہ اپنی ذات سے آ رہا تھا نہ جا رہا تھا جو اپنی ذات سے آئے اور جائے جو اپنی ذات سے ظاہر ہو جائے اور سب جائے وہ رب نہیں ہو بچہ اپنی ذات سے ظاہر ہو گیا تھا بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ کر لیا ہے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ کر لیا ہے چھوٹی مخلوقات چلے کے بڑی مخلوقات تھے تے کر لیا ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ سے نہیں ہوتا یہ جو کچھ ہے خدا کا غیر ہے جب یہ تے کر لیا جب یہ تے ہو گیا تو اب بھیجا ہے نظروں کی طرف یہ میرا عزیز دوستو اور حضور کو بنیادی چیز ہے رخ کا بدلنا بنیادی چیز تمام آمال کی کمدوری تمام پساد بگاڑ تمام باطل قوتیں تمام کا تمام صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ایمان نہیں ہے صرف اسی بنیاد یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے ایمان کونس ہے ایمان یا ایوالذین آمنوں آمنوں ایمان والو تم بھی ایمان لاؤ ایمان والو ایمان لاؤ تمہاری شدہ کا ایمان نہیں زبان کی شدہ کا ایمان نہیں کانوں کی شدہ کا ایمان نہیں لکھا ہوا ایمان نہیں قلب کا ایمان چاہیے اب قلب کا ایمان تنتا نہیں اس وقت تک جبکہ قلب کی ساری ریخیں یہ الفاظ ہے محال ایمان تنتا نہیں جب تک قلب کی ساری ریخیں غیر ایمان سے خالی نہ ہو جائیں جب تک غیر ایمان سے غیر خدا سے قلب کی تمام ریخیں خالی نہ ہو جائیں یہ قلب الٹا نہ ہو جائے بالکل فارغ نہ ہو جائے غیر ایمان سے ایمان کا بول ایمان کا لغ یہ تو کہیں جگہ پکڑ سکتا ہے کان میں یا دماغ میں یا زبان پر قلب کا ایمان جب بنتا ہے جب قلب اس کے معصول سے خالی ہو جاتا ہے یہ قلب کا ایمان جب بنتا ہے اس سے پہلے قبل کا ایمان نہیں بنتا جیسے گولی ہے پسٹول کی پسٹول کی گولی ہے اگر ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کی گولی ہے پسٹول کی گولی نہیں ہے اس سے اگر کچھ کو مارا جائے کیا مارنا چاہے تو نہیں مار سکتا اس گولی کو اگر مو میں رکھ کے پھیکے تب بھی نہیں مار سکتا اس گولی کو جے میں رکھے پھرے تب بھی نہیں مار سکتا اس گولی کو مکام میں رکھے تب بھی نہیں مار سکتا اس گولی کے ساتھ تذکرے کرتے رہے تب بھی نہیں مار سکتا اس گولی کے قوت پوری قوت جب سامنے آئے گی جب اس کو اٹھا کر پسٹول میں رائبل میں وہاں رکھتے جہاں گولی رکھتے کی جگہ ہے اس کو پھر کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے اگر بچہ بھی گھوڑا دبا دے گا تو اس گولی کے ذریعے جان نہیں جا سکتی ہے دشمن کو مارا جا سکتا ہے خدا کی قسم اسی طرح جب تک ایمان دل میں اس طرح نہیں بیٹھے گا اس طرح گولی رائبل کی اپنی جگہ پر بیٹھے بغیر کام نہیں کرتی اس وقت تک وہ کام وہ برکتیں وہ رحمتیں وہ خدا کی طرح سے محافظ فیس لے وہ زلزلوں کا روکنا وہ سیرابوں کا روکنا وہ بیماریوں سے صحت وہ مقدمات سے نجاز وہ خوف سے نجاز امت کو مل نہیں تھا امت کو مسئلے کا حد بتلایا تھا تم یہ کر لو تم ہی تم ہوگے تم جس کے بھیجے ہوئے ہو اس کی بڑھائی کو بیان کر لو اس کے بھیجے ہوئے ہو اس کی بڑھائی کو بیان کر لو مرانا بسوار رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیا کرتے ہیں صاف صاف فرمایا کرتے تھے کہ جتنے ورکہ کھڑے کے جاتے ہیں ورکہ بنا کے کھڑے کے جاتے ہیں یہ لکشن میں ورکہ جاتے ہیں مناج ہڑے کے جاتے ہیں تم ہمارا ورکہ ہو تمہارا ورکہ ہو تمہارا ورکہ ہو تمہارے ذمہ دو کام ہیں تمہارے ذمہ دو کام ہیں بھائی کو مشایو بھائی کھان جا رہے ہو بھائی کو مشایو در اخشام کرتے ہیں اکرام سے تمہارے ذمہ دو کام ہیں ہماری بڑائے بیان کرو ہماری صرف سے وعدے کرو یہ دو کام تمہارے ذمہ ہیں ہماری بڑائے بیان کرو اور ہماری صرف سے وعدے کرو یہ دو کام ہر ورکہ کی ذمہ ہوتے ہیں یہ پارٹیوں کے لیے کھڑے گئے ان کا کام یہ ہے کہ جوراہوں پر موڑوں پر سڑگوں پر میدانوں میں مازاروں میں گھروں پر جا جا کر فلا صاحب بہت بڑے فلا صاحب بہت بڑے فلا صاحب بہت بڑے فلا صاحب بڑھائی تسلیم کر لو تمہارا یہ مسئلہ حال تمہارا یہ مسئلہ حال تمہارے قرائے سے سے تمہارا سامان صرف تمہارے لئے یہ درول ہے تمام وعدے کسی سے لے جاتے ہیں ان کے وعدوں پر ان کے بڑائی تسلیم کر لی جاتے ہیں لیکن یہ شرط ہے کہ جس کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کا نام لے کر اس کی بڑائی بیان کرے اس کا نام لے کر اس کی بڑائی بیان کرے یہ شرط ہے پھر جس کا علاقہ ہے اس کے علاقے میں اس کی آواز وہ اس کا نام لے کر بولے علاقہ سے شورط اور نام کی شورط لے دیا تو کام نہیں چلے گا استقبال نہیں ہوگا پھر جائے ہوں علاقوں میں جاتے ہیں جا کے محلت کرتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں کہ ہم کنا کے بھیجے ہوئے ہیں فنسا بہت بڑے ہیں اور یہ یہ وعدے کرتے ہیں یہ جا کر وہاں آوازیں لگاتے ہیں کہ ان کی بڑائی تسلیم کراتے ہیں اور ان کا سارا خطیا پارٹی اٹھاتی ہے میں تیتے جاؤں گا ہم صغاری دیں گے میں کہاں سے کھاؤں گا ہم کھلائیں گے کتنے دنے پھروں گا میرے بیو بچوں کا کیا ہوگا ہم پالیں گے پورا یقین ہوتا ہے یہ ورکروں کو کہ اس کے پارٹی ہیں ہمارا پورا خط ہوتا ہے بلکش بارے ہوتے ہیں اپنے گھر دیں وہ کوئی کام نہیں ان کا سوائے تو وہ کاموں کے ان کی بڑائی بیان کرو ان کی طرف سوائے بیان کرو یوں کہ ہیں کہ یہ جا کر اس علاقے میں ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اگر کسی علاقے میں جا کر ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کسی علاقے میں جا کر اس علاقے کے خلاف بول پڑے وہاں کسی کے نام کو بجائے اس کے نام کو بجائے کسی اور کا نام لے دیا علاقے کے خلاف بول پڑے خدا جسے قسم مار کے نکالے جاتے ہیں مار کر بلکل یہی ترتیب مثال کے دور پر حل کی ہے یہی ترتیب انبیاء علیہ السلام کی ہے زمین ساری اللہ کی ہے علاقہ سارا اللہ کا ہے کہیں کسی کو غیر خدا کی بولنے کی